کہ انسانیت تک اللہ کا جو پیغام بذریہ نبی یا رسول آتا ہے اسے وحی کہتے ہیں یاد رکھے اور وحی یاد رکھے بہت اہم چیز ہے چونکہ وحی کے علم کے بغیر ہم اللہ رب العزت اور کسی بھی چیز کو ہم سمجھ نہیں سکتے دین کی چونکہ یہ تمام چیزیں توخیفی ہوتی ہیں مطلب یہ چیزیں مخفی ہوتی ہیں چھپی ہوتی ہیں جب تک کہ آکے ہمیں نبی کے ذریعے اللہ نہ بتائے یہ باتیں ہمارے سامنے نہیں آ سکتی تھی کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس کی شریعت کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو وہی ایک طرح سے اللہ کا کمیونیکیشن ہے اس کے بندوں تک بس ذریعے رسول یا بس ذریعے نبی یہ کمیونیکیشن بڑا امپورٹن ہوتا ہے یاد رکھے اور وہی ہر دور میں اللہ رب العزت اپنے بندوں تک بھیجتا رہا اپنے نبیوں کے ذریعے چاہے وہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہو اس کے بعد آنے والے پہلے رسول ہو یا اس کے بعد ایک سلسلے وار کڑی در کڑی جس کو ہم کہیں گے انبیاء آتے رہے اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر چلتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ رکا تو پتا چلا وہی نبیوں پر آتی تھی اب چونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جا چکے ہیں تو ظاہر چیز بات ہے اب وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ